السلام علیکم سلطان محمد فاتح سلطان محمد فاتح 1451 اسوی سے لے کر 1481 اسوی تک سلطنت عثمانیہ کے حصے رہتے سلطان رہے محمد فاتح اپنے باپ مراد سلطان کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے اور آپ انہیں سلطنت عثمانیہ میں مراد دو آئے تھے مراد اول اور مراد ثانی مراد اول جو با یزید یلدرم کے باپ تھے اور مراد ثانی جو با یزید یلدرم کے بیٹے محمد کے بیٹے تھے سلطنت عثمانیہ میں مراد دعای تھے مراد اول اور مراد اسی طرح سلطنت عثمانیہ میں محمد بھی دعای تھے محمد اول اور محمد ثانی محمد اول جو با یزیز یلدرم کے بیٹے تھے اور محمد ثانی جو مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کو اس کی آلہ فتوحات کی وجہ سے اہل یورپ نے فتح کا دیتا کہا تھا یزیز یلدرم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا اور محمد کے بعد محمد کا بیٹا مراد ثانی تخت نشین ہوا مراد اول کے ساتھ اس کا بیٹا با یزیز یلدرم اہل یورپ کے مختلف جنگوں میں حصہ لیتا رہا اسی طرح کی کو اسی طرح سلطان محمد بھی اپنے باپ مراد ثانی کے ساتھ مختلف جنگوں میں حصہ لیتا رہا مراد ثانی کا تعلق ہے کہ مرکن لکھتے ہیں کہ یہ اپنے باپ سلطان محمد با یزیز یلدرم کے مرنے کے بعد چوتہ سو اکیس اسوی میں سلطانت عثمانیہ کے سلطان بنے تھے محمد کی سلح جوئی اور پر امن کام کی پالیسی حکومت کے بندوست میں کافی مفید ہوتے ہیں محمد جوئی کا بھی جذبہ شامل تھا جو حکومت کے لئے اس وقت میں بلکل مفید اور بہترین صافر پھر پتوحات کا آغاز کرنے والے تھے محمد جوئی